بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگو اور بھائیو یہ زمانہ جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں بڑے فتنوں کا دور آیا ہے دیکھئے جو بات ہم کہہ رہے ہیں آپ ترہا تھنڈے دل کے ساتھ اس کو سوچیں ایک بات ہے کہ عمومی طور پر ہم کہتے ہیں وہ نہیں کہنا چاہتے ہیں اور بار بار آپ کے کانوں سے ٹکڑاتی ہے یہ باتیں لیکن تھوڑی سی ہم آپ کی توجہ چاہتے ہیں اور بڑا اہم مسئلہ ہے سمجھ گئے تو بیڑا پار ہے نہیں سمجھے تو آفت کا گھر ہے مصیبت کا گھر ہے اور دنیا بھی کسی طرح کسی نہ کسی طرح سے بارہال گزر جائے گی لیکن آخرت سمٹنے والی اور بر وہ صحیح ہونے والی نہیں ہوگی اگر اس فتنے کو ہم نے نہیں سمجھا فتنوں کا گور ہے اتنے فتنے اتنے فتنے ہیں کہ اللہ کی پناہ اور فتنوں کا جواب ہمارے پاس سوائے اسلام کے اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے کے اور کوئی نہیں ایک ہی بہترین جواب ہے اس کا فتنے آ رہے ہیں کئی کئی طرح سے عقائد میں فتنہ شرحات طرح طرح کے سوالات علمی زندگی کے اندر فتنے علم پر اتنا واقعہ کہ یہ کہاں سے ثابت ہے حدیث شبہ یہ کہاں سے رسول اللہ حسن کی باتیں آپ کے پاس پہنچیں کیا دلیل کیا سموط اس پر شبہ پھر اس کے بعد احکاماتِ رسول سے نواقفیت کچھ نہیں معلوم کیسے رسول اللہ حسن نے کیا فرمایا ہے کیا خیر ہے کیا شرح ہے کچھ نہیں جانتے ہیں میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں آپ جانتے ہوں گے لیکن پورے پورے دوستان اور پورے عالم عالم پر نظر دھوڑائیے تو آپ کو حیرت ہوگی ہم تو عالم کی بات کرتے ہیں آپ سے آپ کی بات کرتے ہیں چھوڑیے جس جگہ پر ہم کو ناز تھا ہم کو چھوڑ لگی ہے اس لیے ہم اتنی بات آپ کو تمہینی طور پر کہنا چاہتے ہیں پہلے ہی کہنا چاہتے ہیں چھوڑ لگی ہے کہ اس معاشرے میں جس معاشرے کی مثال کن ملتی ہے اور اس معاشرے میں یہ عالم ہو گیا ہے دو باتیں آپ کو صرف سناتے ہیں ہم نہیں کہتے کون ہے کیا مکہ اور مدینہ اس حد تک لوگوں کو اب علم نہیں رہ گیا کہ یہ کون سا شہد ہے یہ دو کعوے کا نام جب بتا دے تو اس کے بعد کیا نام ہے کیا سوچیں گے یہ دو بیاد کعوت اللہ کے نام ہیں دو اللہ کے گھروں کے نام ہیں یہ ممکن ہے غنقی سے کہا ہم انکار کرتے ہیں ہم مانتے نہیں ہم خود انکار کرتے ہیں لیکن یہ کیا نوبت آ رہی ہے جس علاقے میں دین کا اتنا چرچہ دین کی باتوں کی صبح سے شام تک تذکرے اور جہاں کے بچے بچے کے دلوں دماغ اسلامی رنگوں رن سے تھلائے جا رہے ہیں رنگ میں دنگائے جا رہے ہیں اور وہاں اس طرح کا سوال جب ان سے کہا جائے کہ مرد اور عورت آپس میں ملے تو ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو یہ سوال پلتا ہے کیا اس میں بھی غسل واجب ہے کہ مرد اور عورت نیاں بیوی جب آپس میں اختلاف کرتے ہیں ان کا جب آپس میں اختلاف ہوتا اس پر غسل واجب ہے کیوں یہ پہلے بار ہم نے سنا اللہ اکبر بلد اور بھائیوں میں کہیں دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے نہیں لاکر رکھ رہا ہوں اس علاقے کا کر رہا ہوں جس علاقے کے اندر ہم اور آپ بیٹھے اب یہ کیا بات ہے اب اس کو کیوں اتنا حلقہ سمجھتے ہیں ارے ایک سگن میں ایمان نکل سکتا ہے ایک سگن میں یہ صرف اوپر کا ڈھکو سلا ہوتا ہے اندر پورا کھوکلا ہو چکا ہے جگہ جگہ ہماری ایسی ہو چکی ہے کہ اسلام کی عظمت محبت مارفتگی اسلام کی پختگی سے ہم کورے ہوتے جا رہے ہیں اور اوپر کا ایک کھول ہے جو صرف ہمارے اوپر سچایا ہوا ہے نام میرا ہے فلاں اندر کا کام اللہ جانے ہیں اور اس فتنے سے نہ آپ محفوظ ہیں نہ ہم محفوظ ہیں نہ آپ کا گھرانا محفوظ نہ ہمارا گھرانا محفوظ آپ یہ مک کہیے کہ میرا گھر ہمارا اسلامی گھر ہے میں مولانا صاحب ہوں میرا گھر اسلامی گھر ہے میں اب ناز نہیں کر سکوں گا نہیں کرتا ہوں اور نہ کرنا چاہئے آپ ناز نہ کیے ہمارے گھر میں تو دین کی تعلیم ہے اسلام کی تعلیم ہے قرآن شریف سکھاتے ہیں بس عربی سکھاتے ہیں مطلب قرآن سکھاتے ہیں تو بس ہو گیا چار حرف قرآن مجید کے سکھا دیئے تو کہتے ہیں دین سکھاتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں اتنا ہو گیا تو ہو گیا سمجھتے ہیں اب ہماری زندگی پر کوئی معصومیت کا وہ نہیں ہے کوئی معصوم نہیں ہو سکتا مگر میں یہ کہتا ہوں میں محفوظ نہ ہوں گا میرا گھرانا محفوظ غلط ہے ہمارا بنانا بھی اس میں آگے گا آ سکتا ہے اور کوئی زمانت نہیں ہے محفوظ رہنے کے لیے اور اس کی دو وجہ نمبر ایک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشایت فرمایا کہ دیکھو سیطان انسان کی رگوں کے اندر سون کے دورنے کی طرح سے دورتا ہے اور انسان کے دل و دماغ میں فکر و رفتار میں شبہاں اور ترہ ترہ کے خیالات دالتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں کیسے آپ کے ذہن میں آتا ہے ادھر ادھر کا خیال غلط چیزیں کیسے آتے ہیں نماز میں کھڑے ہیں غلط چیزیں کیسے وہی ہیں کہ سیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح سے دوڑ کر اپنے شبہاں دال رہا ہے محفوظ ہو گئے ہیں ارے آپ کی نہیں کہنا ہم اپنی کہہ رہے ہیں آپ ٹھوڑ دیئے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نواز آتا ہے محفوظ رکھیں لیکن حال کیا حصہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمت کو فتنے دجال سے ڈھرایا اتنا ڈھرایا اتنا ڈھرایا کہ اس سے دور رہنے کا حکم دیا کیوں فرمایا کہ جب وہ آئے گا تو مومن یہ سمجھ کر کہ وہ مومن ہے اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا اس کی پیروی کرے گا وہ شبہات میں ڈال دے گا اندر سے ایمان نکل جائے گا اور ہم یہ احسان بھی نہیں کریں گے کہ وہ غلط ہے اس کو سمجھیں گے بہت اچھا آج وہی دور آیا ہے یاد رکھئے وہی دور آیا ہے دجال جو اپنے وقت پر آئے گا اس سے پہلے تیس دجال اور آئیں گے یہ سریح حدیث میں فرمایا گیا یہ دجالی فتنیں شروع ہو چکے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں ہماری بات دجالی فتنیں شروع ہو چکے ہیں امریکہ ہو یورپ ہو یا یورپین طاقتیں ہو یہ سب یاد رکھئے دجالی طاقتیں ہیں ہر ایک کو انتظار ہے کہ جلدی سے دجال آئے اور ہمارا بڑا آ کر ہمارا نام پوچھا ہو جائے یہ سب طاقت میں اور انتظار میں پیٹھے ہیں اور انہی کے یہ چھیلے ہیں جو ہم کو اور آپ کو اسلام سے نکالنے ہیں شبہات میں ڈال کر اسلام کے عقائد سے خیالات سے اسلامی رنگ اور روپ سے نکال باہر کرنے کی آخری دجل کی کوشش شروع کر چکے ہیں یورپین سماج امریکن سماج اور یہ یورپ کی تحرید اور طاقت یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پورے عالمی طور پر اعلام اور میڈیا اپنے خات میں لے کر کیا کرنا ہے آپ نے کبھی سوچا ہم نے کبھی سوچا مسجدوں میں گانے نہیں ہو رہے ہیں کبھی تصور خسرتے تھے ہم لوگ مسجدوں میں گانے آج سے پچیس سال پچیس سوریے دس سال ہو رہے گئے ہیں لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں ان لوگوں نے دھنکی دی ہے کہ آپ کی مسجدوں میں آپ کو گانے بجائیں گے سنائیں گے ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے اس وقت لیکن آج بج نہیں رہا ہے آپ کے موبائل بجتے نہیں ہیں اس موبائل پر اس انٹرنیٹ کے ذریعے کیا کیا فہاشی شرم و حیاء کو پامال کرنے والی چیزیں اور کیسے انسانی مسلمانوں کے خاص طور سے ان کو نوٹ وہ سامنے رکھ کر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے کیا کیا ناٹکیے جا رہے ہیں ذہن میں نہیں ہے دیکھ نہیں رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے وہ سمجھ چکے ہیں اسلام ایک ایسی طاقت ہے جو اگر وہ بھری تو ہم سب پامال ہوں گے ان کو صاف سمجھ میں آ چکا ہے اسی لیے یہودی منتظر ہے کہ جلدی سے آ جائیں دجا اور عیسائی ان لوگ بھی ان کے اندر کن بڑھ ہو گئے ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں پہلے تو وحدت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر کہلاتے ہیں مسیح علیہ السلام اب وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو چھوڑ کر مسیح دجاگ دجاگ کو بھی مسیح کہا گیا ہے اس کی آمد کے وہ بھی منتظر ہو گئے ہیں کہ آئے جلدی سے اور ہمارا نام ہمارا نام اچھا ہو جائے ایک حضرت مسلمان ہے جو منتظر ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے کہ جن کے خاتوں سے بڑی زبرتر جنگ ہوگی اور اسلام ہی اسلام ہوگا یہودیت نصرانیت سب پامان ہو کر رہے گی پھر وہ وقت آئے گا جیسے کہ حدیث میں ہے کہ درخت آ کر حضرت مسلمان سے کہے گیا ارے مسلمان آؤ دیکھو ہمارے پیڑ میں ہماری آر میں یہودی چھپا ہے اس کو مارو درخت کہے گا اور پھر اسلام کا نام روشن ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ مقام ندھ پر جو فلسطین کے اندر ایک سے یہ ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس گجال کو ختم برائے گا پھر اسلام کی طاقت اگرے گا اور وہ سب یہ جانتے ہیں اس لیے آخری درجہ کا ایڈی چھوٹی کا زور دے کر یہ درائع ابلاغ اور میڈیا کے ذریعے سے ایک منصم سازش کھیلی جا رہی ہے جو ہمارے دین پر حملہ ور ہو ہمارے افکار کو پامار کرے اس دجالی فتن ہے کسے کے مطلب فرے خوصولت چیز دکھا کر اس کے اندر میں دھوکہ بازی اس کو کہتے ہیں دجالی فتن ہے چنانکہ یہ حدیث میں خود موجود ہے یاد رکھئے حدیث میں موجود ہے کہ شیطان وہ دجال آپ کو اپنے ہاتھ میں جنت دکھائے گا لیکن حقیقتا وہ جہنم ہوگی ہے جہنم دکھائے گا وہ حقیقتا جنت ہوگی ہے کسی کو مراتا ہوا دکھائے گا وہ حقیقتا زندہ رہے گا اور کسی کو زندہ رکھے گا وہ حقیقتا مرے گا پورا اُرک پوری پھوکے بازی یہ پورا دجالی فتنہ ملمہ سازی حیات رکھئے ہیں آپ کو خوبصورت سٹائل کے ساتھ لاکر پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے ان کی نت نئی شکلیں اور ترہ ترہ کے شکل و سورج میں سامنے آنے والے تحجیب اور کلچر ہمارے سامنے آنے ہم بہت خوش ہیں بہا 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 یورپین کنچر کیا یورپین سٹائل کیا یورپین صلاحیتیں ارے کھائی نہیں سمجھ رہے ہیں آپ ہم کو اس وقت کی میڈیا منظر کر کے آئندہ کا فیصلہ نہیں کرنا جائے یہ بہت پرلے درجے کی بات ہے بہت چھوٹی بات ہے آج کی جو میڈیا ہے اس کو دیکھ کر آئندہ کیا فیصلہ نہیں کیجئے آپ کے پاس اس سے بڑی میڈیا اور اس سے بڑی طاقت ہے قرآن مجید کی چیز اس میں سارے فتنوں کے خبر دی رہی ہے اب سو جئے ہیں انہوں پردے نہیں ہیں ہمارے پاس عادی سے مبارکہ کا زخیرہ موجود ہے قیامت تک کیا رنگ لانے والا ہے کیا فیصل فتنیں اٹھنے والے ہیں سارے فتنوں کی دو دو چار کی طرح سے دن اور رات کی طرح سے بیان کر دیا گیا ہے ہم ان کو دیکھیں اور اس کے اوپر فیصلہ کریں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا نہیں چھوڑ ہیں یہ آج خیرت کی بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں لوگ اسلام سے نکلتے تھے مرتب ہو جاتے تھے نام بدل دیا جس کا نام مسلمان تھا مسلمان کا نام بدل دیا کنیسہ میں گیا کسی معابت میں کسی عبادت خانے میں چلا گیا دین بدل دیا لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا نقصان ہے ہمارا اساسہ گیا لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا ہے آج کا فتنہ اس سے زیادہ گھناونا اس سے زیادہ خطرنا نام نہیں بدل گئے نام میرا عبدالباری ہے خصیبت تو یہ ہے لیکن افکار بدل گئے تینگنگ بدل گئی ندریات بدل گئے دل و نماغ بدل گئے نام کے ہم مسلمان رہ گئے ہیں اندر کھوکلا 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 ہوتا جا رہا ہے یہ اور کمال کی بات اب ہم وہاں نہیں جاتے ہیں گل جا گھر میں نہیں جاتے ہیں اور کسی معابت اور سلم خانے میں بدخانے میں نہیں جاتے ہیں معاشرہ اسلامی میں رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اپنا نام بھی وہی رکھتے ہیں لیکن ہم کو یہ احساس نہیں کہ ہمارا دین بدل چکا رہا ہے یہ ہے آفت مصیبت اور یہ سارا ناٹک ہو رہا ہے کسی کے طریقے سے بہت بچنے کی ضرورت ہے بہت سملنے کی ضرورت ہے اب آپ دیکھیں اسی یورپین سماج کی طاقت کا انگلہ لگائیے آدمی کا نقشہ دیکھیں کیسے بدلتا ہے ہم اور آپ انسان ہیں ہم کو اور آپ کو محبت ہے ہم آپس میں محبت سے رہتے ہیں ٹھیک ہے انسانی زندگی ہے محبت چاہتی ہے ایک میاں اور ایک بیوی کو محبت ہوتی ہے آپس میں ایک دوسری سے محبت ہوتی ہے لیکن آپ جائیے ایڈی یورپین اس میں جائیے کیا میاں اور کیا بیوی کو کوئی محبت ہے آپ اقین سے بتائیے چند ایک کو مثال میں دیجئے عمومی بات کرتا ہے خاندانی افراد میں انتشار پر پار ایک دوسرے کو چاہتے نہیں میاں اور بیوی نام کی چیز ہے لیکن محبت کا پرتو ایک دوسرے کے لیے نہیں ہے وہ چاہتے ہیں محبت کرتے ہیں خودے سے جو انتہائی ذریع جانبتا ہے اور اپنی محبت کا ثبوت اس کے ساتھ پیش کریں کیا حرکت ہے یہ کیوں میاں بیوی کا رشتہ آپ اپنے توڑا جا رہا ہے فتم ہوتا ہے آپ پورے معاشرے ایورپین معامل معامل کو دیکھیں کوئی نہیں کہیں میں ایسے ہی نہیں کروں میں پھر اعتماد کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ان کی تاریخ پڑھئے بیوی میں محبت ہے میں باب اور بچوں کو باب بڑا ہو گیا تو لے جا کر ٹھین دیا مرے سڑے گلے کچھ نہیں یہ تحصیب ہے آپ اس تحصیب کو اچھی تحصیب سمجھتے ہیں آپ دوسری مثال آپ کو ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا بچہ ہے من مہنی بچی ہے پیار کرنے والی بچی ہے بچہ ہے آپ اندازہ کیجئے تھوڑی نیر میں لیں آپ کے پاس آپ کا بچہ کتنی محبت آپ اس کو لے دیں اب یہ فکرہ تھی بچہ جب کسی طرح سے گھبراہت محسوس کرتا ہے ماں کے پاس آ کر لپک جاتا ہے باپ کے پاس آ کر اس کے بانچوں میں اور اس کے بدل میں گھش جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا لیکن اسی بچے کو لے جا کر آدمی اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کر دے اسی بچے کے گردن کو توڑ دے پروڑ دے اور اس کو تباہ کر دے یہ کوئی برداش کر سکتا ہے اس بچے کو جو ابھی آپ کے ہاتھ میں لپک رہا ہے بدل سے آپ کو لے کر محفت کر رہا ہے اور آپ اس کو مارنے ہیں یہ تصور ہے کیا یہ نہیں ہو رہا ہے یورپ میں سامنے آ کر مارنے کا مطلب نہیں ہے رحم مادر میں بچوں کو پاہمان نہیں کیا جا رہا ہے کون اس کو سنبھالے کون لے کر برداش کرے کون اس کے کھانے کو برداش کرے کون ان کو اپنے اتنی زندگی سے مطلب ہے ان کو بچوں سے کوئی محفت نہیں اس کو قتل کر دیا ارے ماں کے پیٹ میں جو مار رہے ہیں یہ قتل نہیں ہیں سامنے آ کر ہی زباہ کرنے پر قتل ہے آپ کو ہم ایک مثال دیتے ہیں آپ کا باغ ہے آپ کے باغ میں درختوں کو پھول آ گیا ہے اور ایک کوئی آدمی آتا ہے درختوں کے پھول کو توڑ بہا ہے پتھر مار کر گھرا رہا ہے آپ اس کو چھوڑیں گے ارے نہیں نہیں پھولی تو گھرا ہے آم تو نہیں پکلا یہ اب کھل تو نہیں آیا چھوڑ دیجئے رہنے دیجئے جیسے آم لگنے کے بعد کھل لگنے کے بعد پھولی توڑتے ہیں تو آپ اس کو پکڑ کر اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اس کو صدا دیتے ہیں ایسے ہی آپ کے عام درختوں کو پھول آئے دیں اور پھول اگر کوئی مارتا ہے اس کو بھی آپ ایسے ہی صدا دیتے ہیں یہی معاملہ ہم یہ ہے اب یہ فطرت انسانی کہی ہے یا اس کو کیا کہی ہے اور اسی سورج پر اسی سیرت اسی افکار پر اسی نظریات اور مجھانات پر ہم فریفتہ ہو ہو بہت خوبصورت بہت خوبصورت ہم اس لئے ارز کرنا چاہتے ہیں ہماری افکار ہمارے نظریات ہمارے خیالات ہماری تھنگنگ ہماری سوچ آپ یقین مالی اگر قرآن مجید پر آ جائے احادی سے مبارکہ نہ جائے تو سب سے اوچے سب سے عالی مقام پر فائد ہونے والے ہیں اس کو انہوں نے سمجھا ہے اس لئے ہر طرف سے چاوی دے دے کر کیا کیا صورتیں استیار کر کر کے ہمارے دل و دماغ کو مسمار کر رہے ہیں نام ہمارا اسلامی ہے اور کام ہمارا غیر اسلامی ہے اور کوئی رسلی میں اس لئے نہیں سمجھتا کہ ہم اسلام سے خانص ہوتے جا رہے ہیں اس لئے اس فکر کی طرف ترجہ دینے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو بھی آ ایمان سے روشناز کرائیے جم کر اس کو عقید توحید پاما اس کے اندر سب کرائیے جمع کر بٹھائیے کہ وہ مرے تو ایمان پر مرے یہ آپ کے اور ہماری ذمہ داری ہے اور ہم خود سمجھیں کہ کن کن فتنوں سے ہم کو بھی اسلام سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے تقاضے پر اسلام کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ